آب ہی ہونا چاہتے ہیں اس کی ایک مثال رات کو جو جیو کو پروگرام تھا آپ نے دیکھا تفصیل میرے کلیگ جو ہے اس کو بیان کریں گے پچھلے کئی دن سے میرے گھر کے اردگرد سماکی اور جیو کی گاڑیاں جو ہے چکل لگا رہی ہیں کچھ ٹوٹ آ چکی ہے جس میں چند طاقتور ہاتھ چار سال پہلے جو واقعہ گائے کا میرے باجوڑ کے بائزت خاندان کے ساتھ ہوا تھا آج اس کو سن لیں اس کی حقیقت کیا ہے اس لیے کہ اس وقت سو موٹو تھا کہ سبجوڈس تھا اور میں نہیں چاہتا تھا اس وقت حقائق سب کو پتا تھا کیا ہے لیکن پیچھے کون تھا اس کو میں آج بیان کرتا ہوں اور خدا گواہ ہے اگر اس کی اندر ایک لفظ بھی جو ہے اگر جوٹ یا بناوٹ کہا ہو جو چور کی سزا ہوگی وہ میری ہوگی آپ کو معلوم ہے کہ میرے جو ہاؤس کے برکر ہیں ملازمین ہیں ان کا باجور کی بڑی بائزت فیملی کے ساتھ تو تو میں میں ہوئی پہلے دن اٹھتیس دفعہ میں نے چونکہ میں گوادر جا رہا تھا آئی جی اس وقت جو تھے ان کو میں نے میسج بیٹر ٹیکس کیے ریٹن درخواست جو ہے میرے بیٹے نے دی جگڑا ہونے والے ایک کانستے اپنے وہاں پہ بیج دیں جگڑا ہو گیا نہ میں موجود تھا نہ میرا بیٹا موجود تھا میرے سٹر عثمان میں گوادر میں تھا میرے خاندان میرے ملازمین کو دونوں دونوں ایک ہی خاندان ہیں وہاں باجور کے میرے بچیاں یا بیٹیاں ہیں ایک صرف غلطی ہوئی پورے جو غیر اخلاقی میں سمجھتا ہوں کہ ایسے چو نے ایف آئی آر اردو میں کاٹی میرا بیٹا اردو نہیں لکھ سکتا اور میرے بیٹے نے ایف آئی آر میں ایف آئی آر پہ دستخد کیے اور اس میں میری دو بچیوں کو نامینیٹ کیا میری پاکستان کی روایات کے مطابق سب سے بڑا جرم یہ تھا لیکن کیا ہوا میرے بیٹے نے اپنا مچلکہ دیکھے اپنے وکیل کا مچلکہ دیکھے ان کو دوسرے دن رہا کر آیا میری خود بہو اور میرے بچے جا کر ان کے گھر پہ معافی مانگی اور یہ عدالت دوسرے دن کھل گئی سو موٹو پہ آپ کے اس وزیر نے اخلاقی جرت کا مقابلہ کرتے ہوئے فوری طور پر استیفہ دیا میرے بیٹے پر ایف آئی آر کٹی میرے ان ملازمین پر کون سے ملازمین آج کل ٹوٹ کر رہے ہیں یہ ظلم دیکھیں یہ میرے ملازمین ہیں جو ٹوٹ میں ہیں جناب علی یہ میرے ملازمین ہیں جنہوں نے یہ ساری مار کھائی تھی اس وقت یہ میرے وہ ورکر ہیں ہاں اس میں ضرور ہے بچی کے اوپر جو میں سمجھتا ہوں بڑا غیر اخلاقی تھا لیکن جگڑا ان کے اندر اور ان میرے باجوڑ کے غیرت مندوں کے اندر تھا میں نے اپنا حقیقی فرض ادا کیا اور آج خدا کا فرض ہے کہ ہمیں ایک گھر بن چکے ہیں چار سال تک بیرسٹر عثمان ان ادادتوں کے چکر لگاتا رہا میں نے استیفہ دیا یہ اخلاق کی ماریلٹی کے میار کو دیکھیں اور یہ سپریم کورٹ اس وقت دوسرے دن سو موٹو پہ کھلی آج تیرہ اکتوبر کو میرے ساتھ جو واقع ہوا اور اس کے بعد پھر دوسرا نازیبہ واقع ہوا جس کے لئے آج پوری فیملیز ہر خاندان بما آرمی کے ان کے گھر کے اندر ایک قورام ہے کہ کیا خامد بیوی کی ویڈیو جو ہے اس طرح اس معاشرے کے اندر اتنی بڑی ادارت کی موجودگی کے اندر جاری کی جا سکتی ہے میں یہ کہتا ہوں اب جو اصلی مسئلہ ہے اس کو چھوڑ کر میرے پاس یہ ٹوٹ ہے میرے پاس کئی ٹوٹ ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ میجر جنرل فیصل یہ الزام ہو سکتا ہے اس لیے کہ میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے سوائے اس کے میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور ثبوت نہیں ہے کئی ٹوٹ آئی ہیں انہوں نے اس فیملی کو کہا ہے ایک خاتون وہاں پہ بھیجی ہے کہ ہم ایک کروڑ روپیہ دیں گے آپ کو صرف سمہ میں آکے انٹروی بھی دے دو میں اس باجوڑ کے با غیرتمن بیٹیوں کو نیاز خان کو اور ان کے سارے بڑوں کو عقیدت کا سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا قطع نہیں اس لیے اب اصلی مسئلہ سے جس طرح سے رات کو یہوں نے جو اتنے بڑا پروگرام کیا اور پہاڑ کھوتے وقت صرف چلوا نکلا اور مو کے اوپر ان کو کھانی پڑی اس لیے میرے دوستو عرشت شریف کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ اگر عظم سواتی کے لیے آپ کو شرم اور غیرت نہیں آتی اگر عمران خان کے لیے آپ کو غیرت نہیں آتی تو عرشت شریف کے بچوں کے لیے اس کی بیوہ اور اس کی بادر ماں کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ یہ وقت سے آپ کو دکھانے کا اور یہ وقت حق اور اس کی آواز کے ساتھ کھڑا ہونے کا شکریہ دی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ گواہ ہیں کہ پچھلے ایک ہفتے سے عراقین سینٹ ایوان بالا کے عراقین روزانہ کی بنیاد پر پارلیمنٹ ہاؤس سے اس اعلیٰ عدلیہ کے سامنے یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں اور ایک ہی استعداہ کرتے ہیں کہ دستور کے دیئے گے دستور کے دیئے گے حقوق کے حوالے سے جو تین بڑے ٹیسٹ کیسز اس وقت عدلیہ کے سامنے ہیں وہ ان کو لے اور ان پر فل فور کاروائی کا آغاز ہو مگر وہ یہ رہا ہے کہ ایک طرف تو یہ انصاف اور قانون کی جنگ چل رہی ہے اور دوسری طرف ان اصل واقعات سے توجہ ہٹانے کی کمپین شروع ہو چکی ہے ایشیو تو یہ ہے کہ آدم سواتی کے ساتھ جو جسمانی اور ذہنی تشدد ہوا اس پر کروائی ہو ایشیو تو یہ ہے کہ ایک سابق وزیر آدم اور سب سے بڑی جماعت کے لیڈر عمران خان ان کو جو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا ان کی منشاہ کے مطابق ایف آئی آر درج ہو ایشیو تو یہ ہے کہ شہید صحافت اشت شریف کو انصاف ملے اور ان کے کاتروں تک پہنچا جائے مگر آپ نے دیکھا ایک طرف تو آدم سواتی صاحب نے رویداد بتائی دوسری طرف کل ایک چینل جیو کے اوپر ایک فلم چلی جس کا سکرپٹ بھی انتہائی کمزور تھا اور جس کے کردار بھی انتہائی بھونڈے اور جو ایک بالکل مفروضے کے اوپر قائم تھی یہی وجہ ہے کہ وہ فلم چلنے کے ساتھ ہی بری طرح فلاپ ہو گئی اس کا کردار کون ہے اس کا کردار وہ چنا گیا جو کہ دنیا میں ایک مطلوب شخص ہے جو انٹرپول کو مطلوب ہے عمر فاروق جس کی ایک ہسٹری ہے کہ وہ غیر قانونی کاموں میں مبتلا رہا ملوث رہا دوسری طرف سکرپٹ دیکھیں وہ کہتا ہے کہ گھڑی میں نے دو ہزار انیس میں خریدی اور آج دو ہزار بائیس میں اس کو خیال آیا کہ میں ذرا ایویلویشن کرا لوں دو ہزار بائیس میں وہ کاغذ آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایویلویشن کراتا ہے اور وہ بھی سامنے والی دکان سے کمپنی سے نہیں اور اس کے بعد سیدھا آ کر ٹی وی پر بیٹھ جاتا ہے اور وہ سکرپٹ پڑھ دیتا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان وہ برانڈ ہے کہ وہ اگر کسی شڑ پر دستخط کر دیں تو وہ کروڑوں کی ہو جاتی ہے وہ کسی بلے پر دستخط کر دیں وہ کروڑوں کا ہو جاتا ہے جو ایک آواز دیتا ہے تو شوکت خانم کھڑا ہو جاتا ہے جو ایک آواز دیتا ہے تو نمل یونیورسٹی کھڑی ہو جاتی ہے آپ نے ماضی میں بھی یہ کام کیے آپ نے شوکت خانم کی فنڈنگ پر سوال اٹھایا قوم نے پہلے سے بڑھ کر فنڈنگ کی آپ جتنا عمران خان کے اوپر اس قسم کے حربے استعمال کریں گے وہ اس کی مقبولیت اس سے زیادہ بڑھے گی قوم کا اعتماد اس سے زیادہ اس پر بنے گا اور آپ کو ابھی بھی وقت ہے کہ نوشتہ ادوار دیکھ لیں زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھیں قوم کی آواز سنیں اور یہ جو حقیقی آزادی کا سفر ہے اس کی منزل بہت قریب ہے اور انشاءاللہ جلد از جلد آپ کو الیکشن کرانے پڑیں گے اور قوم کے دیئے میں